اور جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ ہدھد نظر نہیں آتا کیا کہیں غائب ہو گیا ہے میں اسے سخت سزا دوں گا یا زباہ کر ڈالوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی دلیل سریح پیش کرے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدھد آموجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بات شاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر آفتاک کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے آمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے پس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے کہ خدا کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر آمال کو جانتا ہے کیوں سجدہ نہ کریں خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے سلیمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے پھر ان کے پاس سے پھرا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں مالکہ نے کہا کہ دربار والو میری طرف ایک نامِ گرامی ڈالا گیا ہے وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور متی و منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہلِ دربار میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں